اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ آج کے اس دور کے اندر جو خاص ہوئے سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کیوں قربانی سارے خاندان کی طرح سے کافی ہے اجی قربانی آپ پر تو واجب نہیں ہے نہیں نبی نے فرمایا کہ گنجائشہ تو ضرور قربانی کرو اس لئے جائے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ادعات فرمائی یہاں تک کہ جو مرہومین ہیں ان کے لئے بھی قربانی کرنے کا احتمام کرو اس لئے کہ ان تین دنوں میں قربانیوں سے بڑھ کر محبوب عمل اللہ کیاں کوئی اور ہے ہی نہیں اپنے مرہومین کی اسحال سواب کے لئے قربانی کریں یہی وجہ کہ ترمزی کی حدیث ہے کہ خود نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دو مینڈے دو مینڈے زیبہ آپ کیا کرتے تھے دو مینڈے زیبہ کیا کرتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی نمہ فرماتے ہیں کہ دس سال تقریبا ہر سال پابندی سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے اور حدیث میں آتا ہے ترمزی کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ چتکبرے کلر کے سینگوں والے سینگوں والے جو ہے آپ نے دو مینڈے زیبہ کیے ایک مینڈہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے زیبہ کیا اور ایک مینڈہ آپ نے پوری امت کی طرف سے زیبہ کیا گویا کہ پوری امت کو اس کا ثواب آپ نے پہنچایا اور اسی حدیث کے لئے دوسری حدیث حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی امام ترمزی لائے ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی دو مینڈے کیا کرتے تھے ایک اپنی طرف سے اور دوسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور فرماتے ہیں کہ امرین بھی ہی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حکم دیا کہ میں یہ کرتا رہوں اور فرما کہ میں کبھی اس عمل کو چھوڑوں گا نہیں ہمیشہ جو ہے ساری زندگی میں اس پر عمل کرتا رہوں گا کہ ایک میں میڈاپنی طرح سے کروں گا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے کروں گا تو دیکھئے معلوم ہے کہ اس حالِ ثواب کے لیے آپ مرہومین کے لیے وہ بالکل قربانی کر سکتے ہیں تو تربیزی کی حدیث اب یہاں پر لوگ جائے وہ باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور جی فلا یہ حدیث تو ضعیف ہے یہ حدیث تو قابل قبول نہیں ہے یہ حدیث تو صحیح نہیں ہے یہ بھی ایک ضعیف کے عنوان کو لوگوں نے بطور فتنہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے دین کے انکار کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا لیکن آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ جب اللہ اور اللہ کے رسولی کی سنتے ہیں اور امتی کی سنتے نہیں ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں اللہ اللہ کے رسول جو کہیں بس وہی ہمارے لیے حجت ہے تو آپ اس حدیث کو جو ضعیف کہہ رہے ہیں یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیا اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے قرآن کی کوئی نص اور آیت آگئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی حدیث کے اندر اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا ہے یا کوئی ایسا اصول بیان کر دیا کہ جسے حدیث ضعیف ہو گئی ہے یا خلفہ راشدین نے صدیقی اکبر عمر فاروق اور عثمان غنی علی مرزا رضی اللہ تعالی عنہم ان میں سے کسی نے اس کو ضعیف کہہ دیا ہے یا عشرہ جو ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل گئیں کیا ان میں سے کسی نے ان کو ضعیف کہہ دیا ہے یا عام صحابہ میں سے کسی نے اس کو ضعیف کہہ دی کس نے ضعیف کہا ہے اس حدیث کو آپ یہی کہیں گے نا کہ محدثین نے اصول حدیث بنایا لہذا محدثین نے اصول حدیث کے تحت اس کو ضعیف کہہ دیا ہے تو آپ نے تو امتی کی بات مانی آپ کے پاس نہ اللہ کی کوئی دلیل ہے نہ رسول اللہ کی کوئی دلیل ہے نہ اشرہ مبشر کی کوئی دلیل ہے نہ خلف راشدین کی کوئی دلیل حجت آپ کے پاس ہے آپ تو امتی کی بات مان رہے ہیں کہ محدثین نے اصول بنا دیا لہٰذا یہ ضعیف ہے اس اصول کے مطابق تو پھر آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے انہی محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ضعیف حدیث فضائل عامال میں قابل قبول ہوتی ہے ضعیف حدیث فضائل عامال میں قابل استدلال ہوتی ہے قابل قبول ہوتی ہے اگر اس اصول کے مطابق یہ حدیث ضعیف بھی ہے جو حضرت علی عزی اللہ تعالی جس طریقے سے وہ جب وہ منڈے زیبہ کر رہے ہیں تو پھر یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف قابل قبول ہے قابل استدلال ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئیمہ عربہ امام آزم ابو حنیفہ امام مالک رحم اللہ تعالی امام شافی رحم اللہ تعالی امام آمد بن حنبل رحم اللہ تعالی یہ چاروں آئیمہ عیسال سواب کے لیے میت کی طرف سے مرہوم کی طرف سے قربان نہیں کرنے کو جائز قرار دے رہے ہیں اسی حدیث کی وجہ سے تو آئیمہ عربہ کو اس حدیث کے سٹیش سے پتہ نہیں لگا وہ اس حدیث ضعیف حدیث سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ مرہوم کے لیے آپ قربان نہیں کر سکتے ہیں اور آج آپ بارہ صدیوں کے بعد آ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ حدیث ضعیفہ لیازہ ہم نہیں مانتے تو آپ کو جب قرآن و سنت ہی ماننے کا اتنا ضعوم ہے تو پھر آپ اللہ رسول سے یا صحابہ سے دکھائیے کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہو جب آپ بھی عام امتیوں کی بات کر رہے ہیں مہدسین کی بات کر رہے ہیں وہی مہدسین یہ اصول بھی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ضعیف حدیث ضعیف حدیث جو ہے فضائل عمال میں قابل قبول جہاں سے آئیمہ عربہ کا یہ مسئلہ کا ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے قابل استدلال ہوتی ہے حجت ہوتی ہے تب ہی تو انہوں نے جو اسی حدیث کی وجہ سے محروم اور میت کے لئے قربانی کرنے کو جاہد قرار دیا ہے تو کیا عمال عربہ جو ہے وہ دین کی اس حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ جس سے آج بارہ صدیوں کے بعد آپ واقف ہوئے اثر میں آپ واقف نہیں ہوئے آپ دین کی قطر بیویت کر رہے ہیں آپ دین کو بگاڑ نہ چاہتے ہیں آپ دین کی آسانی آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین میں آسانیاں پیدا کروں لیکن آپ دین میں آسانیاں پیدا نہیں کر رہے اپنی نادانی کی وجہ سے بلکہ آسانیوں میں دین پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک قربانی سب کی طرف سے پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے یہ دین میں ہم نے آسانی پیدا کی ہے تو آپ نے دین میں آسانی پیدا نہیں کی آپ نے جو آسانیوں میں دین پیدا کرنے کوشش کی ہے لیکن وہ آسانیوں میں دین پیدا ہو نہیں پایا نتیجہ کیا ہوئے کہ دین بگڑنا شروع ہو گیا لوگ وساویس کا شکار ہو گئے لوگ دین کے بارے میں کنفیوز ہو گئے کہ آج تک تو ہم یہ کرتے آئے مرہومین کی طرح قربان یہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم قربانی کرتے تھے اور آج کیا بات ہو گئی بھئی یہ تو یہ آپ دین میں کنفیوز کر رہے ہیں یہ دین کی خدمت نہیں بلکہ دین کے ساتھ عداوت ہے اس نادانی کے ساتھ عداوت ہے کہ آپ کو اس عداوت کا پتہ بھی نہیں چل رہا اور لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں اس گمراہی کا بوجھ آپ کی گردن پر رہے گا لہٰذا محدثین کی اس اصول کے مطابق آئمہ عربہ یہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ ضعیف حدیث قابل اسزلال ہے لہذا یہ کہنا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ کا قربان یہ کرنا جو ہے یہ حدیث جو ہے حضرت علی کی جو ضعیف ہے اس لئے جو ہے یہ ایسے شوشے اٹھا کے آپ دین کو بگاڑنے کوشی نہ کریں اور اتنا بڑا اتنا بڑا محبوب جو ان تین دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اس سے آپ امت کو محروم کر رہے ہیں امت کو محروم کر رہے ہیں یہ ایسا کرنا جو ہے یہ دین کی خدمت نہیں ہے بلکہ دین کے ساتھ ظلم ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے کہ دین کی خدمت کی حقیقت کو ہم سمجھیں کہ دین کی خدمت حقیقت ہے کیا تو اس لئے حضرت علی عزیر اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی پتا چلا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کی طرح سے یہ قربانی کی ہے تو آپ امت کے زندہ مردہ آنے والے گزرے ہوئے سب کی طرح سے آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل عمل ہمارے لئے کتنے بڑی حجت ہے اور اس حدیث کے زوف پر تو آپ گفت کریں سکتے ہیں یہ تو حدیث حسن صحیح ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دنبے زبا کر رہے ہیں دو مینڈے زبا کر رہے ہیں اور پوری امت کی طرح سے کر رہے ہیں ہم سب کی طرح سے گوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مینڈے زبا کر دیئے ہیں اور حضی علیہ وسلم کو وسیعت فرما دی کہ تم کرتے رہنا اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں گویا کہ یہ اشارہ دے گئے ہیں کہ ہمیں مرگوم کی طرح قربانی ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کرنی چاہیے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربانی کر رہے ہیں اور فرمانا ہے کہ مجھے خود حکم دیا رسول اللہ نے کیونکہ ظاہر ہے کہ محبوب ترین عمل ان تین دونوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چاہیں گے کہ اس محبوب ترین عمل کے عجر سے محروم رہے ہیں آپ تو ہر چیز میں سبقت کرنے والے ہیں اس لئے جو ہے وہ رسول اللہ کے لئے قربانی کریں اور جو مرہومین کے لئے قربانیاں کریں اس لئے جو ہے اب یہ کہہ دینا آج یہ ایک جانور سب کے لئے کافی ہے نہیں یہ یہ بہت بڑی نادانی ہے یہ وہ جس حدیث سے آپ اس لار کرنا چاہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب غربت کا زمانہ تھا ایک جو گھر کا جو سربراہ ہوتا تھا وہی صاحبین حساب ہوتا تھا بچارہ اسی پر قربانی واجب ہوتی تھے باقی تو گھر کے افراد سارے ہوتے تھے وہ ان کی کسی کا نوکری گھر کی عورتیں ہیں غلام ہیں بچے ہیں گھر کے لوگ ہیں اصل ایک ہی آدمی ہے تو اس پر قربانی تو اس کا مطلب وہ ایک واجب قربانی جو اس پر ہے بس وہ سب کی طرف سے ہو گئی کیونکہ ظاہر دوسروں پر واجبی نہیں ہے دوسروں پر قربانی واجب نہیں تو اس حدیث کا تو مطلب یہ تھا جس کا مطلب آپ نے یہ نکال دیا کہ بھلے گھر کے اندر پانچ آدمی ہیں سب صاحبین حساب ماشاءاللہ مالدار ہیں پر آپ کہہ دیں بس ایک آدمی کر دے سب کی طرف سے ہو جائے گی یہ بات تو سینس بھی نہیں کرتی ہے سینس بھی نہیں کرتی ہے کہ سارے مالدار پانچ مالدار بیٹے گھر کے اندر ہے باپ ان کا مالدار ہے باپ ایک قربانی کر دے سب کی طرف سے ہو جائے گی نہیں بھئی یہ وہ بات نہیں ہے اس حدیث کے اندر جس کے اندر سے آپ کو دھوکہ لگا ہے اس کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ اس زمانے میں غربت کا زمانہ بلکہ وہ زمانہ تو بہت پرانا آج ہم اپنے بچمنوں کا بھی زمانہ اٹھائیں تو ہمارے گھروں میں ایک اببہ ہی ہوتا تھا جو بچارہ کماتا تھا کسی قابل باقی سارے بچے کو پڑھ رہا ہے کوئی مزدوریاں کر رہا کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اس پر قربانی واجب ہوتی لہٰذا کہہ دیا کہ وہ ایک قربانی جو ہے جو مین سرواز جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کر دے تو باقیوں کی طرح سے ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ باقیوں کو بھی قربانی کرنے کی فضیت شامل ہو جائے گی کیونکہ وہ مطبوع ہے باقی تابع ہیں تو مطبوع کو جو عجب ملے گا تابع بھی عجب میں شامل رہے گے یہ مقصد تھا لیکن یہ مقصد نہیں تھا کہ گھر کے اندر پانچوں بیٹے صاحب حیثیت صاحب سروت ہیں اور آپ کہہ دیجئے یہ قربانی کر دے ایک بکرازی بکرازو سب کی طرح سے ہو جائے گا آپ دین کو بگاڑنے کوششی نہ کریں دین کو جو ہے دین کی شکل میں لے کے چلیں گے آپ دین کی میں آسانیاں پیدا کریں آپ آسانیوں میں دین پیدا نہ کریں ورنہ دین بگڑتا نظر آئے گا اس لئے جو باقی جس کی استعداد ہو بالکل بالکل آپ اس کی قربانی جو ہے وہ صاحب استعداد کو چاہیے کہ اس آل سواب کے لئے کے لئے نفر قربانیاں کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں قربانیاں کیونکہ اس سے بڑا عمل محبوع اور ہے ہی نہیں اس لئے جو ناظرین اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ جو دین آرے قربانیوں کے اس میں بہت احتمام کریں قربانی کرنے کا جو جن پر واجب ہے واجب قربانی کریں اور اس کے علاوہ جو نفری قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیر و مرشد کی طرح سے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے کریں ازواج متعارات کی طرح سے کریں تو یہ جتنا آپ کو اس طرح زیادہ سے زیادہ آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالی بڑے غیرت والے آپ کو جو اس کا بہتری نجر دنیا میں فورا عطا کریں گے اور آخرت کے اندر تو انشاءاللہ شفاعت کا باعث بنے گئی اس لئے تو عید العزہ جو آ رہی ہے اس میں قربانیوں کے احتمام اور پھر ظاہرہ کہ عید العزہ جو ہے اس کے یہ جو دین ہے یہ بڑے قیمتیں ہیں راتوں کو عبادت کریں دنوں کو روزہ رکھیں اور پھر نوزی الحجہ کا روزہ رکھیں یوم عرفہ کا جو روزہ ہے ظاہرہ اسی دین کا روزہ یہ روزے کے بارے میں بات سمجھ لیں کہ جس وقت عرفہ مکہ کے اندر عرفہ ہوگا اسی دین آپ اپنے ملک میں اپنی جگہ روزہ رکھیں ہاں یہ اس دھوکے میں نہ پڑھیں اجی ہمارا عرفہ تو فلان دین ہے لہذا ہم اس دین روزہ رکھیں گے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی بات کی ہے کہ سوم یوم عرفہ کہ سوم یوم یوم عرفہ جس دن حاجی نوزی الحجہ کو عرفہ کے اندر ہیں وہ جو دین ہیں اس دین جو روزہ رکھے گا اس روزے کی فضیلت آئے لہذا وہ جمعیرات کا دن بن رہا ہے مکہ کے اعتبار سے لہذا جمعیرات کے دن آپ روزہ رکھیں اس دھوکے میں نہ رہے ہیں کہ جہاں ہمارے ملک میں تو جمعہ کو نوزی لچھا ہے اگر آپ وہ جمعہ کو روزہ رکھ لیں گے نفلی روزہ ہو جائے لیکن روزے کی جو یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے اس سے یہ سب لوگ نوٹ کر لیں کیونکہ آواز دنیا بھر میں پہنچ رہی ہے اور میں کئی سال سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جوم عرفہ کا جو دین مکہ کے اندر ہے اسی دن آپ روزہ رکھیں گے تو اس کا مطلب آپ عرفہ کے روزے میں شریک ہو گئے ہیں اور یہ عرفہ کے روزے کی فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پچھلے یہ ایک سال کے اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور ایسا ہے کہ جیسے ایک سال پورا یہ آدمی روزے سے ہے اس لئے جو آپ جمعیرات کا جو رہا ہے اس سال دوہزار بیس کے اندر جو یہ حج ہے جو عرفہ جمعیرات کا ہے لہذا جمعیرات کا روزہ آپ کا عرفے کا روزہ ہوگا اور اسی کا آپ کو عجل ملے گا لیکن اگر آپ نے سوچا نہیں ہمارے ملکوں کے اعتبار سے تو روزہ بن رہا ہے جمعہ کا لہذا ہم جمعہ کا روزہ رکھیں گے تو اس کا مطلب آپ نے یوم ناہر میں روزہ رکھ لیا یوم ناہر میں رکھ لیا کیونکہ مکہ کے اندر یوم ناہر ہے اس لئے آپ جائے یہ آپ خطرے میں پڑ گئے ہیں عید کے دن روزہ رکھنا آپ سمجھتے ہیں کتنی خطرناک بات ہے تو ایک رزق والی صورتیار کیوں اختیار کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ جائے وہ مکہ کے مطابق جمعیرات کو روزہ رکھیں اس بات کو نوٹ کر لیں اور یہ بات میں ایک عرصت سے کہتا آ رہا ہوں کہ مکہ کے مطابق آپ اپنی عید منائیں بقر عید منائیں مکہ کے مطابق آپ نے روزہ رکھا کریں اپنے روزوں کو اختتان کیا کریں کیونکہ مرکز اسلام مکہ کو جب آپ نے پلے باندھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی خسارہ نہیں ہے ورنہ وہی ہوتا رہے گا جو ڈنڈا ڈولی جو ہے دنیا بھر میں چل رہی خاص ہو پاکستان میں صبح شام چلتی رہتی ہے کہ یہ روزہ کب ہے چاند ہوا کے نہیں ہوا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو فساد آپ دیکھ رہے ہیں وہ قدورتیں اندر باطن کی قدورتیں بڑھ رہی ہیں کرنا عبادتیں چاہتے ہیں اور اندر قدورتیں پیدا ہو رہی ہیں ہر ایک دوسرے پر ففتی اڑھا رہا ہے دلوں کو سیاہ اور گندہ کر رہا ہے زبانوں کو جائے خراب کر رہا ہے لیکن کرنا اللہ کی عبادت چاہتا ہے تو یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ مرکز اسلام ہے لہذا اس کو اس کی فیصلے کو اپنے پر حجد در دو اس کی ولایت تسلیم کرو اس کے مطابق آپ رمضان کا آغاز کریں اور اسی طرح عید الفضر بنائیں عید العزا منائیں اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں سب تو نتیجہ یہ کہ ایک مرکز اسلام کے ساتھ آپ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کو خسارہ لی ہوگا یونٹی اتحاد بھی پیدا ہوگا اور اللہ کی رحمت برکت بھی نازل ہوگی اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین